درباروں کے غلوں میں جامع ہونے والے چندوں سے متعلق کیس چیف جسٹس کا غلوں کے پیسوں سے متعلق آرڈٹ رپورٹ پیش کرنے کا حکم سالانہ پچاسی کروڑ روپے جمع ہوتا ہے فرانزک آرڈٹ کرا رہی ہیں وقیل وقاف آپ تمام چندہ تنخواہوں اور تزین و آرائش پر لگا دیتے ہیں غلوں کے پیسے خرد برد ہو رہے ہیں لوگ پیسے بندر بانٹ کے لیے نہیں دیتے چیف جسٹس کے ریمارکس چیف سیکرٹری نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے دو ہفتوں کی محلت مانگ لی نالین مبارک کی چوری عقیدے کا کیس ہے اتنی قیمتی چیز چوری ہو گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں نالین مبارک کی چوری سے متعلق ریمارکس جی آئی ٹی کے تمام نمائندوں کو طلب کر لیا یہ عام کیس نہیں کہ مقدمہ درج کروایا اور بیٹھ گئے چیف جسٹس یونائٹڈ کریسچن ہسپتال فنڈز کی ادم فراہمی سے متعلق کیس کی سمات ہسپتال کی بحالی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا ہسپتال میں گھاس پودوں کے لیے بھائی پھیرو بھی جانا پڑا تو جاؤں گا چیف جسٹس کے ریمارکس چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب گریٹر لاہور سوسائٹی کے بارے میں کیس چیف جسٹس او پاکستان نے نیپ کو پندرہ دنوں میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا کئی لوگ سوسائٹس پر ستانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں ٹرانسپر کرانے پر لوگ سیاسی سفارشیں تلاش کرتے ہیں چیف جسٹس او پاکستان کے ریمارکس چیف جسٹس او پاکستان سے سیاسی سماجی اور پولیس افسران کی ملاقاتیں انجمن آرائیاں کے سادر میاں سعید ڈیرے وارا کی وفد کے ہمرا ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے چیک دیا ڈی آئی جی لیگل پنجاب عبدالرب اور سیف اللہ اور عبداللہ ملک کی بھی ملاقات صحتیابی پر گلدستہ پیش کیا زینب کے والد حاجی امین بھی ملے خیر یہ انتریافت کی ففاقی وزرع اطلاع تو پوزیشن پر برس پڑے کہا گورنر پنجاب یا وزرعالہ کے بارے میں کچھ کہنے سے کوئی بہران پیدان نہیں ہوا حکومت کہیں نہیں جانے والی عمران خان ہی لیڈر ہیں بڑا بھائی وزرع اعظم چھوٹا بھائی وزرعالہ بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا شہباز شریف پر ہاتھ ڈالا تو ڈی جی نیت کی دگری جالی ہو گئی مولانا فضل رحمان پر بھی خوب تنقید کہا حکومت کی گاڑی ویزل کے بغیر بھی اچھی چل رہی ہے حکومت مذہبی قیادت کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے نظریات کے جنگ گولی سے نہیں دلیل سے جیتی جا سکتی ہے سابق حکومت فواد چودری کے رشانے پر کہا پچھلی حکومت نے پیسے بری طرح سے لٹائے لاہور میں ستر ہزار فیکس اور راجنپور میں صرف چوبیس سو خرچ کیے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے تنقید مسئلہ نہیں اصل معاملات ڈیلیور کرنا ہے لاہور کے صحافی بھی ایک فیملی کی طرح ہوں آج کل ڈیجیٹل میڈیا بہت فاعل ہو چکا ہے پائرے سی پر کابو پانا ضروری ہے فواد چودری کا لاہور کالیج یونیوارسٹی میں تقریب سے خطاب گارڈن ٹاؤن جوئمن پی ٹی آئی سیکیٹریٹ میں اجلاس پی پی ایک سو آرسٹھ میں زمنی الیکشن کے حوالے سے مشاورت ملک اصد خوکر کو بھاری اقصیت سے کامیاب کرائیں گے نظریاتی اور ناراض کارکنوں کو پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے کپتان کا کھلاڑ ہوں آوان کی خدمت مشن ہے ارشداد، امرڈار اور ملک اصد خوکر کی مشتارکہ پریس کانفرنس لاہور میں ہائٹ پارک کی طرز پر سپیکرز کارنر بنانے کی تجویز وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے تجویز کی منظوری دے دی وزیراعلا کی سپیکر کارنر کے لیے لاہور میں مناسب جگہ تجویز کرنے کی ہدایت احتجاجگاہ میں شکایت کے لیے آواز بلند کرنے کی اجازت ہوگی شہر میں ڈاکو بے لگام، سبزہزار میں گھر میں ڈکیٹی کی واردہ چھے ڈاکو کی اہل خانہ کو یرکمال بنا کر لوٹ مار خاتین سے بھی بتتمیزی ناقدی تلائی زورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ساندھا کے علاقے میں چور دکان سے موبائل فون لے کر فرار ڈی جی فورڈ آتھارٹی کا جوہر ٹاؤن میہ پلازہ اتوار بازار کا دورہ پھلوں، سبجیوں، چیکن، مچھلی، میرچ مسالہ جات کی چیکنگ بارہ کلو ملاوٹ زدہ میرچے موقع پر تلف دو من ناقض پھل اور سبجیاں تلف ڈپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا ٹاؤنچپ اتوار بازار کا دورہ اشیاقی قیمتوں کا جائز علیہ نوٹس نہ کوئی ڈیمانڈ جمخانوں کے بندش کے خلاف باڈی بلڈرز میدان میں آگئے کشمیری گیٹ پاک میں پی ایچ اے کے خلاف احتجات نارے بازی جمخانے حالت بہتر بنانے کے لیے بند کیے خصوص کمیٹی کائن رپورٹ آنے پر فیصلہ کریں گے جمخانے پرائیوٹ افراد کو دینے ہیں یہاں پی ایچ اے انتظامی عموش جلائے گی ٹریمین پی ایچ اے سید یاسر گیلانی کے وضاحت سینئر وزیر پنجاب کا پارک میں شادی کی تقریبات کا نوٹس پارکوں میں شادیوں پر زلی حکم اور پی ایچ اے کو فوری کا روائی کرنے کی ہدا ہے عوامی مقامات کی خوبصورتی خراب نہیں ہونی چاہیے سڑک بند کر کے یا پارک میں شادی کی تقریب خلاف قانون ہے عبدالعلم خان ہی چلان جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن سیف سٹی آتھارٹی نے پندرہ سے زائد گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کر دیا رائیونڈ میں عالمی تبلیغ اجتماع کا دوسرا منحلہ دعا کے ساتھ اختتام پذیر مولانا ابراہیم نے اجتماعی دعا کرائیں لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت ملکی سلامتی خوشحالی اور امن و امان کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں سامان اچھائیں لوگ بسوں ویگنوں اور موٹسائیکنوں پر واپس گھروں میں روانا رائیونڈ کی رابطہ سڑکیں عام ٹرافک کے لیے بند رہی سہونا آیا تیسا جگئے نے گلیاں بازار عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے تیاریاں اروج پر گنپت پر سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے مختلف سٹالز پر شہریوں کا رش تحریک منحاج القرآن کی ذریعتمام بلال کالونی سے داروخہ بارا چوک تک مشل بردار ریلی فضا درود و سلام کے صداوں سے موطر خاتون اول بشرا بی بی کی سہیلی فراخان کے ہمرا فاؤنٹین ہاؤس آمد سہنی معذور افراد کے ساتھ وقت گزارا حال احوال بھی پوچھا کہا مستحق افراد قوم کا احساسہ ہیں بے سہارہ افراد سے مل کر دلی سکون ملتا ہے ماضی کی معروف ادھاکارہ روحی بانو کی مشکلات کم نہ ہو سکی قبضہ مافیا سے تحفظ دلائی جائے وزیر آزم اور چیف جسٹس و پاکستان سے اپیل روحی بانو کہتی ہیں کہ گل باگ کے پروپٹی ڈیلرز میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہیں پروپٹی ڈیلرز کی وجہ سے میرا بیٹا قتل ہوا تھا دو سال کب مجھے مجھ پر بھی قتلانہ حملہ ہوا اور اب مجھے تنگ کر رہے ہیں اب میرے لاپتہ ہونے کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں لاہور میں سموگ کے سائے فضا آلودہ آنکھوں میں جلن سانس لینا مہار خوشک سردی بڑھنے لگی سموگ اور دھند کا گٹ جوڑ مطلع آبر آلود فضا میں اسی فیصد سموگ اور بیس فیصد دھند کا راج درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی سردی کی لہر گرم کپڑوں کی تلاش مارکیٹوں اور بازاروں میں قیمتیں آسمان پر لنڈا بازار کی رونکیں بھڑ گئیں سویٹر جرسی اور جیکٹ خریدنے کے لیے بھاو تاؤ کمبل چادر ٹوپی دستانوں اور جرابوں کے خریداری مونٹی سوری کچنگ انسٹیٹیوٹ کا پہلا کانوکیشن پچھتر سے زائد طلبہ کو ٹیچنگ تربیت مکمل کرنے پر سرٹیفیکیٹس سے نواز آگیا انسٹیٹیوٹ کی سی ای او اسمت زہرہ کہتی ہیں اچھی ٹریننگ حاصل کرنے والے اساتھ زہی طلبہ کو اچھی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں نشتر پاک جمنیزم میں لورٹ سکول کے سرحتمان سپورٹ سے بچوں کی ایروبکس، رستاکشی، ریس سمیت دے کر مقابل مشرکت دن بھر ہلا گلہ موچ مستیاں اور لیورٹی مارکیٹ میں آٹو شو چمچماتی گاڑیوں اور ہیوی بائکس کی نمائش موٹ سائیکلز کے دلدادہ افراد کی گہری دلچسپی منچلوں کی خصوصی پرفارمنس دیکھنے کے لائے موسیقی